خلاصہ قریب قریب آجا الحمدللہ الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام وعلى صيد رنبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اصروا بعبده لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الَّذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصْرِ صَدْقَ اللَّهُ نَعْنِي رَضِيمُ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِي وَلَمْنُ الْكَرِيمُ وَرَحْمُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبْلَعَلَمِينَ کچھ عرض محلوس سے قبل آئی ہم راب مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت گمبتِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فِ اللہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس لنا جم جم کر درد پاک کا حدیان جگو باز ملند پڑھا وَحُمَد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَيْهِ الْقِرَامَ وَعَلَيْهِ الْقِرَامَ وَسَلِمُ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیدان الملتِ اسلامیہ آپ تمامی حضرات کو شبِ مہراج و نبی مبارک ہو ستائیس رجب کی رات ہم شبِ مہراج مناتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی مہراج کرائی نظارے دکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تسکین کا سامان کیا گیا سرکار کے دل کی تسکین کا دل کے سکون کا سامان مہیا کیا گیا اگر کوئی بہت زیادہ یعنی کہ غمگین ہو موڑ اٹکا ہوا ہو غمگین ہو اور بلکل ایک دم یعنی مایوس سا ہو تو پھر ہم یہ کرتے ہیں اسے تھوڑا سا خوش کر دیں تو اسے گھمائیں فرائیں تھوڑا سا ہسائیں کچھ ایسی باتیں کریں کہ وہ ہس دے ایسی کچھ باتیں کریں وہ خوش ہو جائے فہم کہتے ہیں بھئے تو ہستا کھیلتا یا اچھا لگتا ہے خوش اچھا لگتا ہے ہر انسان خوش اچھا لگتا ہے جب وہ غمگین ہو تو پھر ہر کوئی دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ بندہ غمگین ہے تو جو اور لوگ ہوتے ہیں وہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کے غم کو دور کیا جائے اس کے دل کو خوش کیا جائے جو اس کے قریب کے ہوتے ہیں جو قریب ہی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ورنہ تو اکثر لوگ گزر جاتے ہیں ہوگا اس کو کوئی ٹینشن ہوگا چھوڑو ہم کو کیا لینا دے ہمیں کیا لیکن جو اس کے قریب کے دوست تو احباب ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کے دل کا خیاب اکتے ہیں یا بہت غمگین نظر آ رہا ہے کیا بات ہے بہت رنجیتا ہے کوئی ٹینشن ہے بتاؤ نہیں یار کچھ نہیں ارے بتاؤ یار بتاؤ گے غم ہلکہ ہوگا کچھ ہم نے اس سے باتیں کی کچھ اسے ہم چھٹکلے سنا دیتے ہیں ہسانے کے لیے تھوڑا وہ خوش ہو جائے چلو یعنی کہ گھر میں کیا بیٹھا ہے چلو نکل لے جاتے ہیں گمانے کے لیے چائوائی پی تھوڑا سا تہلے تھوڑی اچھی ہوا کھائی تو پھر دل کو تھوڑا سکون ملا بندہ بھی تھوڑا رنگ میں آیا کہ اب ہستا ہوا کہ تو ہستا ہوا یہ اچھا لگتا ہے یہ ہمارا طریقہ ہے یہ ہمارا مزاج ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ تھے سرکار بھی غمگین تھے سرکار بھی پریشان تھے کیوں پریشان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بڑی محنتیں کی بہت تکلیفیں اٹھائیں مشقتیں اٹھائیں پریشانیاں برداشت کی مار بھی کھایا پتھر بھی کھائے لہو لہان بھی ہوئے کانٹوں پر بھی چلے کبھی گڑے میں گر گئے کبھی آپ کی پشت مبارک پر اوجھری رکھی گئی سارے کام کیے کفان مکہ نے ستانے کی کوئی راہ نہ چھوڑی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا سرکار اپنا کام کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے دین کا کام کرتے رہے اللہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے خود بھی نماز پڑھتے اور صحابہ اکرام کو بھی پہلے تو تنہا پڑھتے تھے ساتھ میں ہرت خدیجہ پڑھتی تھی پھر تھوڑا سا ایک مکام متعین ہوا فکس ہوا دارِ ارقب دارِ ارقب تو وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے اور سارے صحابہ بھی وہاں جمع ہوتے باتچیت ہوتی وہیں پر بیٹھ کر منجل کر باتیں کرتے تھوڑی بہت جب مکہ میں یہ ایام یہ سال گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال نو سال گزار دیئے سرکار میں لیکن زیادہ کامیاب میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے تو سرکار نے سوچا یہاں تو بہت محنت کی کئی سال سے محنت کی لیکن لوگوں کا زیادہ رسپونس نہیں آ رہی تو چلو دوسری جگہ محنت کرتے ہیں دوسری جگہ تھوڑا کام کرتے ہیں تو سرکار چلے طائف کی جانے ہیں اور اللہ کے رسول سوچ رہا ہے کہ طائف کے لوگ بڑے ذہین ہیں وہ تھوڑے سمجھدار لوگ ہیں تو میں جب ان سے بات کروں گا تو تھوڑی میری بات سمجھیں گے یہاں تو سمجھنا تو دور کی بات یعنی سرکار بولتے شروع ابھی تو ہوتے لوگ تعلیہ بجاتے لوگ ہاں ہوں ہوں شور کرتے تاکہ سرکار کی آواز کسی کے کان تک نہ جا سکے ایسے شور مچاتے تو سرکار نے کئی سال محنت کی اب سوچا چلو طائف کی جانے ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں باغات والے لوگ ہیں اور طائف کا حصہ بھی وہ حصہ وہ حصہ کہ جسے یہ طائف میں یہ جو طائف کا ایریا ہے وہ وہاں کا ایریا نہیں ہے یہ کئی اور کی جگہ تھی کسی اور جگہ کا یہ حصہ تھا یہ زمین کا ٹکڑا جو طائف کہلاتا ہے یہ کسی اور جگہ کا تھا وہاں سے حت جمریل کو حکم ہوا کوئی اٹھا کر لے جاؤ یہاں رکھ دو وہ اٹھا کر لائے اور یہاں رکھا یہ طائف کا علاقہ مہنہ پورا عرب پورا عرب سہرا ہے خوشک ہے وہاں ہریالی نہیں ہوتی لیکن پورا طائف ہرا بھرا نظر آتا ہے پورا طائف ہرا بھرا ہے وہاں ہر چیز اگتی ہے وہاں ہر چیز یعنی کہ ساری ہریالی آپ کو نظر آ جائے گی ترو تازگی نظر آئے گی پورے عرب میں صرف اتنا ٹکڑا یہ حت جمریل کسی اور جگہ سے اٹھا کر لا کر یہاں رکھاتا حت جمریل میں تو اب سوچا کہ چلو وہاں چلتے اب طائف پہنچے اور جب طائف گئے اللہ کے رسول نے وہاں دعوت دی لوگوں کو جمع کیا دعوت دینا شروع کی تو حال یہ ہوا کہ مکہ میں تو لوگ خود پتھر مان لیتے تھے شور کرتے تھے یہاں یہ ہوا کہ دس بارہ بچوں کو لگا دیا گیا کہ یہ یہ پاگل ہے اس کو مارو پتھر بچوں اس کو مارو پتھر اس کو دھکے مارو اس کو گھسی تو اس کو یعنی کہ مارو دھکے اب بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں اور دھکے مار رہے ہیں ادھر ادھر گرا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتھر لگے کہ آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی آپ کی نالین مبارک خون سے بھر گئی یعنی پورا خون بہ کر نالین میں جاتا پوری نالین خون والی ہو گئی آپ پورے کے پورے لہو لہان ہو گئے پھر ایک قریب میں ایک باگ تھا وہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر آرام کیا پھر وہاں سے چلے اب جب سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو پہاڑ کے فرشتے پہاڑ کے فرشتے آئے آ کر رسکتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا لیکن کرنا تو اللہ کا کام ہے اللہ کا کام ہے لیکن اللہ نے پیغام بھیجا فرشتہ رسکتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے پیغام بیجا ہے اگر آپ کا حکم ہو تو پہاڑ دو پہاڑوں کو ملا دوں طائف کا کچھنبر نکل جائے گا طائف کی زمین کو آپ حکم کریں تو طائف کی زمین کو الٹ دیا جائے ایسی ہے تو ایسی کر دیا جائے اس پر جتنے ہیں سب کے سب زمین کے اندر دھنس جائیں گے بس آپ حکم دیں اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ آپ حکم دیں تو پھر کام ہو جائے اے سارے کام کرنے والا اللہ عذاب نازل ہوتا ہے اللہ کے حکم سے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ پاور عطا فرمایا یہ اختیار اپنے محبوب کو عطا فرمایا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر اگر اس کا غضب ہو اگر وہ جلال میں آتا تو عذاب نازل فرما دیتا لیکن اس نے یہ معاملہ رسول اللہ کے حوالے کیا تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں یہ کام مت کرو مجھے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی نسلیں ایمان لے آئے گی ان کی نسلیں ایمان لے آئے گی تم ایسا مت کرو رہنے دو مجھے امید ہے یہ نہ لائے تو ان کی نسلیں لائے گی حالانکہ بعد میں کچھ سالوں کے بعد پھر یہی لوگ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چل کر آئے ہیں مدینہ اور آخر آز کا تیار رسول اللہ ہم مومن ہونا چاہتے ہیں ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں یہ خود آئے ہیں چل کر لیکن جب سرکار مکہ میں تھے تو آپ رنجیدہ خاطر تھے سیدہ خدیجہ القبرہ کی بھی وفات ہو گئی حتی ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی ایک ہی سال میں یہ سارے واقعات ہوئے سیدہ خدیجہ کی وفات جو سب سے محبوب بیوی تھی جس نے بہت ساتھ دیا خوب مال اللہ کے رسول پر انہوں نے خرچ کیا یعنی اسلام کے لئے اللہ رسول کے لئے انہوں نے خوب مال خرچ کیا وہ پیاری بیوی چھوڑ گئی چچا ابو طالب جو آج تک ہمیشہ ڈھال بن کر آگے کھڑے رہے اگر محمد کو ہاتھ لگانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ابو طالب کی لاش پر سے گزرنا ہوگا ایمان نہیں لائے لیکن جذبہ یہ تھا کہ اگر حضور کو ہاتھ لگانا ہے تو پہلے ابو طالب کھڑا ہے پہلے اس کی لاش پر سے گزرو تب جا کر آگے ہاتھ لگانا آپ نے بڑا ساتھ دیا تھا ایسے چچا ان کا انتقال ہو گیا اور پھر طائف گئے تو یہ حالات ہوئے سرکار بڑے رنجیدہ تھے بڑے غمگین تھے اللہ نے اپنے محبوب کی یہ کیفیت دیکھی میرا محبوب غمگین ہے میرے محبوب پر رنجیدگی کے آثار ہیں میرے محبوب کو پریشانی ہیں اور میرے محبوب کا دل بڑا دکھ رہا ہے لاؤ میرے محبوب کو میں تفریح کروا دوں اس کا دل خوش کر دوں اسے گھما فرا دوں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا اے جبریل جاؤ جنت سے براک لے کر چلے جاؤ جنت سے براک لے کر جاؤ اور جا کر میرے محبوب کو لے آؤ میرے محبوب کو لے آؤ کہنا تمہارا رب تمہاری دید کا مشتاق ہے تمہارا رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے رب نے تمہیں بلایا ہے آ جاؤ اے حبیب آ جاؤ تو اب اب یہ ساری پلاننگ جو ہے نا ہم ٹراولنگ کریں تو ہمارے یعنی اگر بچے ہیں تو ان کے ماں باپ ٹراولنگ کیا سالہ نقشہیں کرتے ہیں یاں سے یہاں ٹکٹیں بنانی ہیں یہاں سے یہاں جائیں گے وہاں سے وہاں جائیں گے اور اگر گائیڈ ہو تو وہ یا ٹراول ایجنٹ ہے تو وہ سارے کام کرتا ہے بھئے یہاں سے یہاں لے جائیں گے یہاں سے وہاں وہاں لے جائیں گے یہاں حت جبریل امین کو بھیجا گیا لانے کے لیے سارے پلان اللہ نے بنائے ہیں ساری یہ ٹرائولنگ کی جو پلاننگ ہے وہ اللہ کی ہے اللہ نے پلان کیا اور جبرائیل کو بتایا جبرائیل کیسے لانا ہے ایسا نہیں کہ گئے اٹھا کر لے آئے نہیں میرے محبوب کی آج عظمتوں کا اظہار کرنا ہے آج میرے محبوب کی شانیں ظاہر کرنی ہیں آج میرے محبوب کی عظمتیں میرے محبوب کو بتائی جائے گی اور ساری کائنات کو بتائی جائے گی آج سب کو بتائی جائے گا میرا محبوب کتنا سوڑا ہے میرا محبوب کتنا پیارا ہے اس کی کیسی عظیم شان ہے وہ کیسا عظم الشان اور عظمتوں والا ہے آج اس کی عظمتیں ظاہر کرنے کا دن ہے آؤ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ اب براک لیا اب براک لے کر حد جبریل امین آگئے اور آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لینے کے لئے اب یہ تو میراج کا جو ہے پورا واقعہ ہے تفصیلی واقعہ ہے یعنی اتنی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے میں صرف مختصر سے کچھ باتیں بتاؤں گا میرحال تو یہاں سے میراج کا سفر شروع ہوا لیکن اس سے پہلے ایک بات ہم یہ میراج و نبی مناتے ہیں جمع ہوتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں ہم کیا کرتے ہیں آج کی رات ہم جمع ہوئے ہیں اور ہم نے کام یہ کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد یاسن شریف کا ختم پڑھا ہے اور یاسن کے ختم کے بعد اب یہ تقریر ہو رہی ہے تقریر کے بعد دعا ہوگی اور دعا کے بعد ہاں معاملہ ختم ہو جائے گا معاملہ ختم ہو جائے گا پھر رات میں ہم نوافل پڑھیں گے یعنی یہ پروگرام ختم ہوگا پھر ہم رات میں نوافل پڑھیں گے جتنی جس کی استطاعت ہوگی وہ نوافل کی کسرت کرے گا قضا نمازیں پڑھے گا جو بھی پڑھنا چاہے گا جو ذکر و اسکار قرآن کی تلابت لوگ ہیں ہاں سوال کرتے ہی رہتے ہیں لوگ تو لوگ ہیں سوال کرتے ہی رہتے ہیں بھئی تم میراج کیوں مناتے ہو یہ پروگرام کیوں کرتے ہو آج آپ جائیں پرے نوستاری میں دیکھیں اہل سنت کی مسجدوں کو چھوڑ کر ابھی تو تالے لگ گئے ہوں گے اندھیرہ چھا گیا ہوگا مسجدوں میں کیوں کہ یہ منانا تو بھی درد ہے سرکار نے منائی کبھی یہ رات سرکار نے منائی میں نے کہا ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مطمنا لیکن ایک بات تو بتائیں کہ قرآن میں قرآن میں میراج کا ذکر ہے احادیث میں میراج کا ذکر ہے قرآن میں کئی آیتیں ہیں صرف ایک دو آیت نہیں کئی آیتیں ہیں سورہ بن نجم میں اٹھارہ آیتیں ہیں جس میں میراج کا ذکر ہے سورہ اسرہ میں پہلی آیت ہے جس میں میراج کا اسرہ کا ذکر ہے اور قرآن و حدیث معراج سے بھرے پڑے ہیں بہت سے آیتیں اور بہت سے احادیث ہے سور بنو اسرائیل میں آگے چل کر پھر معراج کا ذکر آتا ہے احادیث میں مخاری مسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہیں کئی کئی پیج پر تین تین چار چار پیج پر پورا معراج کا باقیہ بھرا پڑا ہے تو میں نے کہا یہ ہے کیا اسے کبھی تو بیان کرنا ہے کہ نہیں بیان کرنا یہ معراج کو بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا کہا بیان تو کب کرنا ہے ہم آج کر رہے ہیں تو کل کر لے نا ہم آج رات کر رہے ہیں تو کل دن میں کر پرسو کر اترسو کر لیکن کر تو صحیح میرے محبوب کی میراج کا ذکر تو کر تو اب ہم نے یہ جب ہم نے کہا تو انہوں نے ایک پوشٹ چلا دی ابھی عشاء کی حضام کے وقت بالکل وہ پوشٹ میرے پاس آئی اور وہ پوشٹ کیا ہے کہ میراج میں کیا ہوا یہ سب مت بولو اس کا چرچہ مت کرو میراج میں کیا ہوا اس کا چرچہ مت کرو میراج میں امت کو جو تحفہ ملہ بس اسی کا چرچہ کرو یعنی صرف نماز کی بات کرو میراج میں سرکار کی عظمتیں جو حاصل ہیں وہ بیان مت کرو یعنی سرکار کی عظمت میں بیان کرو سرکار کی شان مت بیان کرو صرف نماز بیان کرو یہ پوشٹ آئی ایک بند نے مجھے بھیجی اور بھیج کر کہا کہ بتائیں یہ کیا ہے صحیح ہے میں نے کہا صحیح تو بات صحیح ہے نماز کا ذکر ہونا ہی چاہیے نماز تو ہونا ہی چاہیے مومن کی میراج نماز ہے آسمان پر بلا کر نماز دی گئی آسمان پر بلا کر نماز دی گئی کوئی عبادت ایسی نہیں جو آسمان پر بلا کر دی گئی ہو ساری عبادتیں زمین پر فرض ہوئی روزہ زمین پر حج زمین پر اور زکاة زمین پر دیگر ساری عبادتیں زمین پر جہاد زمین پر سارے احکامات زمین پر نازل ہوئے لیکن جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ نے محبوب کو آسمان پر بلایا ہے وہاں امت کے لئے تحفہ عطا فرمایا محبوب میں نے تجھے گفت میں سفر محراج عطا کیا اور تیری امت کو نماز عطا فرما دی ہے محبوب تیرے لئے تحفہ سفر محراج ہے اور تیری امت کا تحفہ نماز ہے جب تیری امت نماز پڑے گی تو اس کی محراج ہو جائے گی ہماری محراج یہ ہے کہ ہماری پیشانی زمین پر لگ جائے یہ ہماری محراج ہے کہ ہماری پیشانیاں سجدوں میں ہوں ہم نماز عدا کریں یہ ہماری محراج ہے یہ ہماری محراج ہے آپ سوچیں نہ محراج میں ہوا کیا ہے حالانکہ اس کے کئی مرحلے ہیں وہ میں آگے بیان کرتا ہوں لیکن اس میں ایک بات سوچیں اس میں ہوا کیا ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم محراج میں جب قابع قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے تو ہوا کیا رب سے قرب سب سے عالی مقام یہ ہے کہ اللہ کا قرب حضور اللہ کے قرب میں آگئے کہتے ہیں حضور کے لئے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا تحفہ یہ تھا کہ سرکار کو اللہ نے اب تب قرب عطا فرمایا اور کتنا رب فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا تو وہ قریب ہوئے تو اور قریب ہوئے وہ قریب ہوئے تو اور قریب ہوئے تو سب دو کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا جانے قرب الہی یہ محراج ہے یہ محبوب کے لئے تحفہ ہے کہتے ہیں امتیوں کے لئے نماز میں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہمیں اللہ کا قرب روزانہ پانچ مرتبہ ملتا ہے پانچ مرتبہ ملتا ہے اللہ ہمیں موقع دیتا ہے آجا تھوڑا سا میرے قریب ہو جا میرے قرب میں آجا بس یہ ہے کہ ہمیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے اور فرصت تو بہت ہے لیکن ہم غافل ہیں ہم غفلت میں ہیں بہرحال میں یہ اذکر رہا تھا کہ نماز کا ذکر ہونا چاہیے اچھی بات ہے امت کا تحفائی نماز ہے تو ہمیں تو اس کا تو چرچہ کرنا چاہیے اور اس پر تعقید بھی کرنی چاہیے اور ہم کرتے بھی ہیں لیکن یہ موقع میراج کا کہتے ہیں میراج میراج میں کیا ہوا اس کا چرچہ مت کرو نہیں اس کا تو چرچہ ہوگا اس لئے کہ یہی تو رسول اللہ کی عظمتیں ہیں ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں اور جب رسول کی عظمتیں بیان ہوں گی تو پھر سنیوں کے سینوں میں محبت رسول پیدا ہوگی محبت رسول پیدا ہوگی نمازوں کے امبار حج اور عمرہ کے امبار روزہ زکاة حج کے امبار لے کر بندہ پہنچا لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو سب پر بات کر دیے جائیں گے سب پر بات لیکن اگر محبت رسول ہو اور پھر یہ عمال لے کر پہنچا پھر یہ عمال اب نمازیں کام کی نماز ہے محبت رسول کے ساتھ آئی ہے ورنہ تو منافقین نے بھی نمازیں تو بہت پڑی ہے منافقین نے بہت نماز پڑی لیکن کسی کام کی نہیں اور صدیق اکبر نے بھی نماز پڑی ہے صدیق اکبر کی نماز بے مثال نماز ہے بے مثال نماز ہے تو نماز پڑھنی ہے یہ نہیں کہ نہیں پڑھنی نماز پڑھیں لیکن حضور کی عظمتوں کے چرچے کے ساتھ نماز پڑھیں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے نماز پڑھیں تو اب میراج میں کیا ہوا کیوں بیان نہ کریں بیان کرنا پڑے گا ورنہ تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں ایسے لوگوں کے لیے بلکل آسان سا جواب ہے اللہ نے قرآن میں اللہ نے قرآن میں الحمدو کی علیف سے لے کر ونناس کی سین تک یہ جو کچھ بیان کیا کیا ضرورت تھی اللہ کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ پر سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ جو کچھ ہو چکا اس کو چھوڑ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کیا کرنا ہے صرف وہ بول اے اللہ تو صرف نماز کی بات کر اے اللہ تو صرف زکاة کی بات کر اے اللہ تو صرف حج عمرے کی بات کر رمضان کے روزوں کی بات کر ہمیں کیا کرنا بس وہ بول بلو اسرائیل نے کیا کیا رسول اللہ کو کیا عظمت ملی فرعون کا کیا حال ہوا موسیٰ کو کیا عظمتیں ملی یہ سب کیوں بیان کرتا ہے اللہ کیوں بیان کرتا ہے ابو لہب کا تُو نے ذکر کر دیا پوری صورت ابو لہب اور اس کی بھیری کے بارے میں صورہ لہب نازل کر دی ہم کو ابو لہب کا قرآن میں نام موہ میں دے دے کر تُو کیا کہلوانا چاہتا ہے تیرے دشمن کا نام ہم نمازوں میں لیں تُو چاہتا کیا ہے رب فرماتا ہے محبوبوں کی عظمت کا ذکر ہوگا تُو ان کا ذکر کرے گا میرے محبوبوں کی عظمت کا نام فرعون کا آئے گا لیکن موسیٰ کی عظمت ظاہر ہو جائے گی نام نمرود کا آئے گا لیکن ابراہیم خلیر اللہ کی خلدت ظاہر ہوگی نام قارون کا ہوگا نام حامان کا بھی آئے گا نام بنو اسرائیل کے ظالموں کا ہوگا امال خاکہ ہوگا بدبختوں کا ہوگا سب کا کافر و مشرقین کا بھی نام ہوگا سب کے نام آئیں گے لیکن جب یہ نام آئیں گے تو اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں میرے محبوبوں کی عظمت کا چرچہ ہوگا میرے محبوبوں کی عظمت کا چرچہ ہوگا ہم سورے لہب پڑھتے اللہ کیوں کہہ لوا رہا ہے ابو لہب کا نام چودہ سو سال سے ہماری زبان پر تُو نے جاری کیا ہوا ہے و قیامت تک جاری رہے گا جب تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے ابو لہب ابو لہب و امراتو حمالت الحطب اور وہ اس کی بھی ابو لہب کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی مولانا کیوں بول رہا ہے اس کا اس کا نام کیوں لے رہا ہے ابو لہب کا کہا تجھے پتا نہیں جب میں کہوں گا طبت یدہ ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ہلاک و برباد ہو اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی وہ اس کے گٹھڑے ہی میں پھانس ہی لک کر مر جائیں جب میں یہ کہوں گا تو پتا چلے گا میرے محبوب کی عظمت کیا ہے ابو لہب نے کہا تھا محمد کے ہاتھ ہلاک ہو تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا ابو لہب مجھے کہتا ہے جب تیرے ہاتھ ہلاک ہو نہیں سرکار نے جواب نہ دیا اللہ نے جواب عطا فرمایا ہے طبت یدہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ ہلاک و برباد ہو گئے تو پتا یہ چلا اللہ کے محبوب بندوں کا دفاع کرنا ان کی طرف سے بولنا یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کی سنت ہے تو یہ یہ سارے عذکار ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کیوں کیوں یہ سب پہلوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ سب کیوں بیان کر رہے ہیں ہم کو بس ہم کو تو ہمارے کام کی بات بتا نہیں یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں اس لئے کہ جب تک یہ ساری چیزیں ہمیں پتا نہیں ہوگی اللہ کے محبوب بندوں کی عظمتیں دل میں بیٹھے گی کیسے اور جب دل میں عظمتیں بیٹھے گی اور جب یہ محبوبوں کا ذکر دل میں آئے گا تو اللہ کا ذکر خود بخود دل میں اتر جائے گا اس کی قدرتیں خود بخود دل میں اتر جائے گی اللہ کی عظمت اس کے محبوب بندوں کی عظمتوں سے اترے گی آپ نے کہاں دیکھی اللہ کی عظمت آپ نے دیکھی اللہ کی عظمت آپ نے اللہ کی شان دیکھی نہیں دیکھی لیکن ہم نے جو کچھ بھی دیکھا اس کی علامتوں اور نشانیوں میں دیکھا ہے ہم نے اللہ کی عظمتوں کو اس کے محبوب بندوں میں دیکھا ہے کہ جب حضور کا یہ عالم ہے تو رب کا عالم کیا ہوگا حضور کا یہ عالم ہے جب موسیٰ کا عالم یہ ہے تو اس کے رب کا عالم کیا ہوگا جب عیسیٰ کا عالم یہ ہے تو اس کے رب کا عالم کیا ہوگا پتا چلا محبوبوں میں اللہ نے اپنی عظمتوں کے نشان رکھے ہوئے ہیں میرے محبوبوں کو دیکھتے جاؤ جب انہیں دیکھو گے میری عظمت کا پتا چل جائے گا میری عظمت کا پتہ چلے گا تو یہ بات کہنا کہ میراج میں جو کچھ ہوا اس کا چرچالہ کرو نہیں کیا جائے گا اور جب کیا جائے گا تب ہی محبوب کی عظمت دلوں میں بس جائے گی تو ہم اہل سلطہ شماعت میراج کا ذکر کریں گے کرتے رہیں گے ایک بات یہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولانا آپ ہر سال تو بیان کرتے ہیں میراج پر ہر سال تو بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر سال بیان کرتے ہیں تب ہی تو ابھی تک جی رہے ہیں چلے آ رہے ہیں ہاں جس دن سے ہم نے یہ ذہن بنایا کہ ہر سال تو ہم سنتے ہیں کیا سننا تو دیرے دیرے چھوٹ جائے گا میراج کا واقعہ بھول جائیں گے ہماری نسلوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ میراج کیا تھی ہماری نسلوں کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوا تھا تو ہمیں اسے ذکر کرنا ہے جو کام کی باتیں ہیں یہ بھی کام کی بات ہے وہ بھی کام کی بات ہے دونوں کام کی بات کوئی فالتو کی بات نہیں سرکار کی عظمت بیان کریں یہ بھی کام کی بات نمازوں کا ذکر کریں یہ بھی کام کی بات ہے ہمیں دونوں سے مطلب ہے حضور سے بھی اور نماز سے بھی اس لئے کہ اللہ کا رسول نے تو یہ تعقید فرمائی نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب آپ سوچ لیں سوچ لیں جتنے بندے آکر نماز پڑھتے ہیں جتنے بندے جب آتے ہیں یعنی پانچ وقتی پڑھتا ہے کوئی چار وقتی کوئی تین وقت دو وقتیں جو بھی پڑھتے ہیں جتنے بھی پڑھتے ہیں لیکن جب پڑھتے ہیں سرکار کو تھنڈک ملتی ہے سرکار کو تھنڈک ملتی ہے یہ تھنڈک کیسی کیسی تھنڈک یعنی یہاں پر برف جیسا تھنڈا لگتا ہے نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں پر تھنڈک لگتی ہے نہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول خوش ہو جاتے ہیں سرکار خوش ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں میرا امتی نماز کا چھوڑا ہوا نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر عبداللہ کی روانت ہے حضرت عبدالعبد عباس کی روانت ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اور کفر کے درمیان ہمارے اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے نماز کو چھوڑنا جو نماز چھوڑتے وہ ان میں شامل ہو جائے گا ان میں شامل ہو جائے گا یہ کتنی بڑی بات ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا جہنم میں لے جائے گا تو لوگ پوچھے کہ بھئی تجھے کیوں جہنم میں تم لوگ کو کیوں ڈالا جا رہا ہے جہنم میں تو جواب دیں گے لَمْنَكُمْنِ الْمُسَلْدِينَ ہم نمازی نہیں تھے ہم نمازی نہیں تھے آگے دوسرا بھی جواب ہے کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم زکاة نہیں دیتے تھے کچھ وہ ہوں گے جو کہیں گے ہم قیامت کا انکار کرتے تھے ہم تو یہ کہتے تھے بس چار دن کی زندگی ہے یہی پر اچھے سے عیش و عشرت کے ساتھ گزار لو پھر پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا بس یہی تو زندگی ہے گزارو عیش و عشرت کے ساتھ آرام سے کہتے ہیں بس ہم قیامت کا انکار کرتے تھے آخرت کا انکار کرتے تھے تو اس لئے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن جو پہلا جواب اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وہ یہ کہ وَلَمْنَكُمْنِ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے اس لئے جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جب بندہ جان بوچ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے ایک وقت کی نماز جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کا جہنم میں جانا لازم اور ضروری ہو گیا ہے سرکار فرماتے سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے سوائے اس کے کہ وہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کرتا ہے اور پھر نماز قائم کرتا ہے رب فرماتا ہے اگر وہ توبہ کر لے نماز قائم کرے زکاة دے تو پھر اللہ تمہارک وطرہ محب فرما دے گا اللہ محب فرما دے گا دیکھیں یہاں توبہ میں بھی اللہ نے دو شرطیں لگا دی وہ توبہ کرے توبہ کرے نماز قائم کرے زکاة دے یعنی نماز کو تو وہاں بھی نہیں ہے یہ نہیں کہ توبہ کر لی اب پھر وہ یہ حال ہے نہیں توبہ کرے تو نماز ادا کرے زکاة ادا کرے اللہ معاف فرما دے گا تو توبہ کی قبولیت بھی نمازوں پر ہے توبہ کی قبولیت کا دار و مدار بھی نماز پر تو توبہ کر پھر نماز قائم کر زکاة دے اللہ تیری توبہ قبول فرما لے گا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی سخت و بعید تاریخ نماز کے لیے فرمائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَرَاتِهِمْ سَاحُونَ ویل کا عذاب ویل کا عذاب ان نمازیوں کے لیے بے نمازیوں کے لیے نہیں ویل کا عذاب ان نمازیوں کے لیے جو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نماز تو اپنی کبھی چھوٹتی نہیں ہے بس یہ کہ میں آتا ہوں عشاء بات تو پھر عشاء بات پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں عشاء بات پھر پانچوں تائم کی نماز پڑھ لیتا ہوں فخر کے ساتھ بندہ کہہ رہا ہے کہ نماز تو اپنے کبھی نہیں چھوٹے پانچوں وقت جو ہیں عشاء بات میں پڑھ لیتا ہوں کچھ لوگ تو مجبور ہوتے ہیں تو خیر مجبوری کی بات الگ ہے مجبوری کی بات الگ ہے کچھ عذر ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں بیچاروں کو چھٹی یا نہیں ملتی خیر ہے لیکن یہ وہ لوگ کہ جو گھر میں رہتے ہیں گھر میں ہیں پورا دن گزار دیا اور کہتے ہیں یار پورا دن تو خیر ہے عیش آباد پھر آرام سے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں ویل کا عذاب ہے عبدالعبد عباس کی روایت اور پھر عبدالعبد عباس فرماتے ہیں جانتے ہو ویل کیا ہے جانتے ہو ویل کیا ہے کہتے ہیں جہنم کی سب سے نیچلی وادی سب سے نیچلی وادی کہ جہاں سارے جہنم کا پیپ اور سارے جہنم کی آگ سب سے زیادہ نیچے آپ اندازہ کریں نا آپ نے جب چولے میں آگ جلائی چولے میں آگ جلائی یا گیس پر ہی آگ جلائیں تو یہ جو برنر ہے یا جہاں لکڑیاں جلائیں وہاں آگ زیادہ جلائے گی یا اوپر رکھیں گے تو زیادہ جلائے گی آپ سوچیں کہ ہاں زیادہ جلائے گی یہاں یا یہاں برنر پر زیادہ جلائے گی یا اوپر ہاتھ رکھیں گے تو زیادہ جلائے گی برنر والی جہاں لکڑیاں ہیں وہاں زیادہ جلے گا یہاں رکھیں گے تو تھوڑی گر لیکن چمڑی نکل نہیں جائے گی لیکن یہاں رکھ کر دیکھو چمڑی اکھاڑ دے گی چمڑی نکل جائے گی پتا چلا یہ سب سے نیچی گہری بادی ہے جہنم میں سب سے نیچی لی بادی جسے بیل کہا جاتا ہے وہاں اللہ ان نمازیوں کو ڈالے گا کہ جو وقت گزار کر جان گلچ کر وقت گزار کر نماز پڑا کرتے تھے جماعت جماعت چھوڑ دیا کرتے تھے اور بے نمازی آگے فرماتے ہیں بے نمازی کو غی میں ڈالا جائے گا غی میں اب یہ غی کیا فرماتے ہیں غی اس ویل کے نیچے ایک کنہ ہے اس ویل کے نیچے ایک کنہ ہے اور وہ کنہ بند ہے پیک بند ہے کہتے ہیں جب جہنم کی آگ یہ پوری جہنم ہے کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہاں سات جہنمیں ہیں سات جہنمیں اور زمین و آسمان سے بھی بڑی ہیں زمین و آسمان سے بھی بڑی تو کہتے ہیں کہ جب جہنم کی آنگ تھوڑی کم ہونے لگتی ہے تھنڈی پڑھنے لگتی ہے ہلکی ہوتی ہے تو اللہ فرشتے کو اپنے دیتا ہے جب وہ کنہ کا دروازہ کھل دے کہتے ہیں وہ دروازہ کھولا جاتا ہے ایک لپک نکلتی ہے ساری جہنم پھر سے بلکل بڑک اٹھتی ہے وہ دروازہ پھر بند کر دیا جاتا ہے اب یہ کئی سالوں تک بڑکتی رہتی ہے ہزاروں سال تک بڑکتی ہے پھر تھوڑی تھوڑی یعنی ڈیم ہوتی ہے پھرہ فرماتا ہے جا وہ دروازہ کھول پھر دروازہ کھولا جاتا ہے پھر پوری جہنم صرف ایک بار کھول کر بند کرنے سے پوری جہنم بلکل بڑک اٹھتی ہے جہنم بڑک اٹھتی ہے تو سوچے اس میں کیسی خطرناک آگ ہوگی اللہ بے نمازیوں کو اس کوئے میں ڈالے گا اس غی میں ڈالے گا تو ہمیں یہ مقام سوچنے کا مقام ہے لمحے فکر ہیں ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم جان بوچ کر کبھی نماز نہ چھوڑیں جان بوچ کر نہ چھوڑیں کبھی ہوتا ہے چھوڑ جاتی ہے کبھی آپ سفر میں ہے تو چھوڑ گئی یا کبھی کسی کام میں بیزی تھے آپ کو دھیان نہیں نہ خیال نہیں نہ ہو گیا چھوڑ گئی یہ ممکن ہے ہو سکتا ہے اور جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اللہ بھی درگزر فرماتا ہے لیکن یہ بھول کر ہو جان بوچ کر آپ آزان ہوئی نماز کا وقت ہوا لیکن آپ واقع این باہر باتیں ہی کرتے رہ گئے گھر پہ بیٹھے ہی رہے آزان سنے اس کے بعد بھی بیٹھے رہن ہی گئے اس لئے کہ آپ کو عادت ہی نہیں ہے مسجد تک جانے کی عادت ہی نہیں ہے جسے عادت ہوتی ہے آج ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کچھ ایسے بچے کہ جو آزان ہوتی ہے تو پھر انہیں خیال آتا ہے بھئے آزان ہو گئی گھر میں بچیاں ہیں مزلہ بیشات کے نماز پڑھتی ہیں بچے ہیں تو مسجد کی طرف چل دیتے ہیں آتے ہیں دھمال مستیاں کرتے ہیں آ کر دھمال مستیاں کرتے ہیں ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا لیکن پھر بھی انہیں یہ خیال تو ہے کہ آزان ہوئی ہے تو چلو نماز پڑھنے کے لئے انہیں یہ تو خیال ہیں اب یہ تو ابھی نابالک ہیں ان پر تو شریعت کا حکم نہیں ہے یہ دھمال کر رہے ہیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں لگے گا گناہ ان کو نہیں ہوگا لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم بالک ہونے کے بعد چھوڑیں گے تو پھر ہم گنہگار ہوں گے ہم گنہگار ہوں گے عذاب کے مستحق ہوں گے تو نماز یہ اللہ نے ایک عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہمیں نماز عطا کرنی چاہیے ہمیں اور پھر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے صحابہ اے بچو خاموش صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کسی کام کو کفر نہ سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کو سوائے نماز چھوڑنے کو یعنی اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا کام شراب پیتا کہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ کافر ہوا اگر جوا کھیلتا پکڑا گیا حنانکہ کوئی نہیں تھا لیکن اگر پکڑا جائے تو وہ نہیں کہتے تھے کہ جوا کھیلنا کافر ہو گیا جوا کھیلنے سے نہیں لیکن اگر کوئی جانمجھ کے نماز چھوڑتا تو پھر صحابہ کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا یہ تو مومن نہیں لگتا یہاں تک کہ کچھ یعنی اگر دو تین وقت نہیں آیا تو پھر صحابہ بات کرتے تھے لگتا ہے منافق ہو گیا اور پھر سرکار کی حدیثیں سرکار فرماتے ہیں کہ منافقین پر فجر اور عشاء سب سے بھاری ہے فجر اور عشاء منافقین پر سب سے بھاری ہے اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم پر کونسی بھاری ہے ہمیں سوچنا ہے مغرب تو بالکل چار صفحے لگ جاتی ہے لیکن عشاء میں آدھی بھی فول نہیں ہو پاتی ہے آدھی بھی نہیں ہوتی ہے عشاء میں اور مغرب میں چار ہوتی ہے یہ اچھی بات میں نہیں کہتا مغرب میں کم کرو یہ نہیں کہتا ہوں مغرب میں آٹھ کرو لیکن عشاء میں بھی تو چار ہو جائے عشاء میں بھی تو آ جائے تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایک دن اللہ کے رسول صورت اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ جو ہے جھلال میں آئے اور مسجد سے باہر نکلے اب صحابہ اکرام جو عشاء کیلئے سب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صحابہ سرکار باہر گئے تو صحابہ بھی باہر گئے سرکار ایسے جنال میں کھڑے دیکھ رہے سرکار اشاعت فرماتے ہیں میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اقامت کا حکم دوں کہ اقامت کا ہو اور پھر میں کسی سے کہوں کہ جاؤ نماز پڑھاؤ اور ادھر جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر میں جاؤں اور دیکھوں کون کون گھر میں ہیں جو گھر میں ہو اس کے گھروں کو آگ لگا دوں اس کے گھر کو جلا دوں کہ جو عشاء کی نماز میں آتے نہیں گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ جو صحابہ تھے کو نہیں تھے یہ منافقین تھے منافقین تھے اس زمانے میں اس زمانے میں تو مومنین بھی ہیں اس زمانے میں تو مومنین بھی ہیں لیکن اس زمانے میں منافقین تھے جو عشاء کی نماز میں سستی آتی یار کیا بہت اتنی دیر اتنی لیٹ جانا گھر میں ہی پڑھ کے اپنے آرام کر لے بھئی دیہات کا گاؤں کا ماحول ہے تو کیا ہے مغرب کے بعد تو کھانا ہو جاتا ہے تو عشاء کا وقت ہوتے ہوتے ہیں تو بندے سو جاتے ہیں یہ گاؤں کا ماحول مدینہ بھی تو اچھوڑا سا گاؤں تھا وہاں بھی یہی رواج تھا مغرب بات کھانا اور عشاء کے ٹائم پہ تو سو جانا لیکن اسلام آیا عشاء کی نماز آئی تو صحابہ کا حال پورا دن صبح چار بجے سے کھیتوں میں گئے تھے انسار صحابہ اور وہ پورا دن محنت مزدوری کر کے آئے تھکے ہارے ہیں پورا دن کا تھکا ہوا آدمی نیند آتی ہیں لیکن عشاء کے لئے مزد نہ کر بیٹھے ہیں اور بیٹھے بیٹھے جھونکے مارتے ہیں جھونکے مار رہے ہیں بیٹھے بیٹھے جھونکے مار رہے ہیں کس انتظار میں سرکار حجرے سے وہر آئیں گے نماز پڑھائیں گے تو نماز پڑھ کے گھر جا کر سو جائیں گے لیکن جب تک نماز پڑھی نہیں ہے تو پھرنہ مزد میں بیٹھے رہو کہ مزد میں آ کر جھونکے مارتے لیکن منافقین کا یہ حال تھا عشاء کا وقت وہ آثار ہوئی کہتے ہو کہتے ہیں یا جائیں گے پھر پتہ نہیں کب سرکار حجرے سے نکلیں نماز پڑھائیں بہت لیٹ ہو جائے گا یا نیند بڑی آتی ہے کھانے کے بعد تو کہتا ہے کہ گھری میں پڑھ لیو سو گئے گھری میں پڑھ لیو سو گئے تو یہ سرکار نے ان کے بارے میں فرما کہ دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو اگر ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا پھر سرکار آگے اسی حدیث میں سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کو پتا چل جائے اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہڈی والا گوشت یا وہ زوردار پائے ملیں گے تو یہ سب آ جائیں گے نماز کے لیے سرکار فرماتے ہیں ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہماری زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے سرکار فرماتے ہیں اگر حدی والا گوشت یا گوشت شاندار پائے اگر ان کو مل جائیں تو یہ سب نماز کے لیے آ جائے اگر انہیں پتا ہوتا کہ نماز با جماعت میں کتنا عجر و ثواب ہیں تو کہتے ہیں یہ کسی نماز سے پیچھے نہ رہتے یہاں تک کہ اپنے گھٹنوں پر گھسیٹتے ہوئے بھی آتے پیروں پر کھڑے ہونے اور چلنے کی طاقت نہ ہوتی تو گھٹنوں پر گھسیٹتے ہوئے آتے سورین کے بل اپنی سورین گھسیٹتے گھسیٹتے آتے لیکن مسجد میں آکر نماز پڑتے ہیں اگر انہیں پتا چلتا کہ مسجد میں نماز عجر و نیکہ کیا سواب اللہ کے رسول کے ایک اور حدیث سرکار اشاعت فرماتے ہیں ایک روایت میں آسر کے تعلق سے اور ایک روایت میں عام نماز کے ایک حدیث یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے جان بچ کر ایک نماز چھوڑی گویا کہ اس کا مال اور اس کے اہل و آیال حلاق ہو گئے یعنی اس کے بیوی بچے اور اس کا مال حلاق ہو گیا اور دوسری روایت یہ کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا مال اور اس کے اہل و آیال حلاق ہو گئے اب ان میں برکتیں نہیں رہے گی ان میں برکتیں نہیں رہے گی اگر اپنے گھر میں اپنے مال میں اپنے اہل و آیال میں برکتیں چاہتے ہو تو پھر نماز عدا کرو اگر تم دنیا اور آخرت میں بھلا ہی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو پھر نماز عدا کرو کامیابی موزن کہتا ہے ہی آل الصلاح آؤ نماز کی طرف ہی آل الفراح آؤ کامیابی کی طرف آجا کامیابی کی طرف تو یہاں جھک اللہ تجھے آسمانوں سے اونچا کر دے گا تجھے بلند کر دے گا اللہ تجھے پھر کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا آج اگر تُو غیروں کی ٹھوکر پر ہے لوگ تجھے تانے مارتے ہیں تجھے گالیاں دیتے ہیں تجھے پکڑ کر تیری موب لنچنگ کرتے ہیں اگر تجھے گالیاں دی جا رہی ہے تجھے تھکے مار کر تجھے اگر اپارٹمنٹوں سے اور دکانوں سے نکالا جا رہا ہے تو تیرے آمال کی وجہ سے تُو نے اللہ کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا تو اللہ کے سامنے جھکنا بھول گیا تو اللہ نے بھی اپنی نظر رحمت اس سے فیر لی ہے سرکار فرماتے ہیں بندہ نماز نہیں پڑتا تو پھر اللہ کا غزب ہوتا ہے اس پر اللہ اس بندے کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں ہم نماز پڑھیں یہ میراج کا تحفہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے شک صدر کیا آئے ہیں جبریل اور میکائل میکائل یہاں کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہیں ہوا میں اور جبریل نیچے بیٹھے ہیں پہلے تو امہانی کے گھر تھے وہاں چھت پھاڑ کر آئے دروازے سے نہیں آئے اس لئے کہ دروازے سے آنے آنے میں اجازت لینی پڑتی تھک 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 کون حضور جبریل ہوں اجازت چاہتا ہوں آنے کی لیکن آج تو معاملہ کچھ اور ہے حتی جبریل جو ہے یہ اجازت لینے چھت پھاڑ کر آئے سرکار امہانی کے گھر آرام فرما ہے اور وہاں حتی جبریل امین نے آکر سرکار کو بیدار کیا ہے ایک بار آنکھیں لگائی آپ کے قطلوں پر تھندک کافور کی آنکھیں ہیں کافور کی تھندک محسوس ہوئی لیکن آج سرکار بھی اللہ کی جانب سے اللہ کی جانب سے محوے استراحت ہے آرام میں تو آنکھ کھولی دیکھا ادھر ادھر فرس ہو گئے فرس ہو گئے حتی جبریل نے پھر آنکھیں لگائی پھر سرکار بیدار ہوئے جبردہ دیکھا فرس ہو گئے تین بار کیا پھر تیسری بار سرکار اٹھے تو جبریل امین اور میکائل جو ہیں اٹھا کر لے گئے حتیم کعبہ میں حتیم کعبہ میں جب وہاں لائے وہاں سرکار کو لٹایا گیا اور پھر سرکار کا سینہ یہاں سے لے کر یہاں تک چیر دیا گیا ایسے چیر دیا گیا آپریشن ہو رہا ہے لیکن لائیو آپریشن ہے سرکار دیکھ رہے ہیں کوئی بے ہوشی نہیں ہے اور دل نکال لیا گیا یہ کہ ابھی لگا ہوا نہیں کٹ دل نکال لیا گیا ایک پلیٹ میں جو چاندی یا سونے کی سونے کی یعنی تشتریتی پلیٹ تھی اس میں رکھ دیا گیا اور سرکار دیکھ رہے ہیں دل دھڑک رہا ہاں سرکار دیکھ رہے ہیں پتا چلا سرکار کو جینے کے لیے دل کی ضرورت نہیں ہے دل کو سرکار کے جسم کی ضرورت ہے اب سرکار دیکھ رہے ہیں دل کر رہا ہے کہتے ہیں اب ہتھ جبرین نے میکائل سے کہا لاؤ پانی تو آبے زمزم کا پانی لے کر آئے دیا ہتھ جبرین نے اسے پانی سے دھویا زمزم کے پانی سے دھویا اور دھونے کے بعد اب اس میں ہتھ یعنی لائے تھے جنت سے اللہ کی تجلیات لے کر آئے تھے اللہ کی تجلیات لے کر آئے وہ تجلیات دل کے اندر انڈیلی انڈیلی یعنی اندر یوں ایسے ڈال دی جیسے ہم پانی بھرتے ہیں بوٹل میں ویسے بھر دیا اور پھر اب یہ سارے کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ آج کا سفر جو ہے وہ نورانی سفر ہونے والا ہے اب حبوب رب کی تجلی کے لیے آپ تیار ہو جائیں ریڈی ہو جائیں تو سرکار کو تیار کیا جا رہا ہے دولہ بنایا جا رہا ہے آج سرکار کو مہراج کا دولہ بنایا جا رہا ہے تو اب دل کو دھویا گیا اور پھر اس کے اندر رکھا گیا ہاتھ جبریل نے رکھا اور پھر یہ دونوں بس ایسے ہاتھ فیرا تو جوائنٹ جوائنٹ ہاں کوئی نشان نہیں صرف بال کا گچھا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ایسے لائن میں بس یہ پورے سینے پر آپ کے بال نہیں تھے لیکن ایک لکیر تھی یہ ہوا اس کے بعد سرکار کو براک پر سوار کیا گیا اور پھر آپ نے پرا واقعہ سنا ہے آپ کو بیتل مقدس لے جائے گیا مسجد اقصہ لے جائے گیا اب جب مسجد اقصہ راستے میں بہت سے حالات پیش آئے ہیں ہاتھ موسیٰ کو قبر میں آپ نے صلاح پڑھتے ہوئے دیکھا موسیٰ کو قبر میں اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ لے تھے صلاح پڑھ لے تھے اور کہتے ہیں کہ وہ قبل شنوان جیسے لا لا سرخ رنگ کے تھے سرخ رنگ کے بالکل سرخ سرخ رنگ کے تھے ان کے بال گھنگرالے بال تھے کہتے ہیں وہاں سے آگے بڑھا اچھا وہاں ہتھ موسیٰ کی قبر کے پاس اترے دو رکات نماز پڑھی وہاں سرکار کو ہتھ جبلین نے کہا یا رسول اللہ یہاں دو رکات پڑھیے موسیٰ کی قبر ہے تو دو رکات پڑھیے تو وہاں دو رکات پڑھی ہتھ موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور پر وہاں توریت ملی تھی یا یہ توریت ہے ہتھ موسیٰ نے یہاں کلام کیا تھرب سے اے محبوب یہاں دو رکات پڑھیے تو وہاں سرکار نے دو رکات پڑھی اب بیت اللہم فلسطین کے قریب وہاں پہنچے آج بھی اسرائیل کا نقشہ دیکھیں اس میں بیت اللہم موجود ہے بیت اللہم پہنچے ہتھ جبریلی حضرت یا رسول اللہ یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے دیکھیں عیسیٰ کی میلاد بنائی جا رہی ہے مہراج میں یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے تھے حضور دو رکات پڑھیے تو سرکار پھر کھڑے ہو گئے دو رکات پڑھی کیوں پڑھنا ہے دو رکات کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ مقامات کہ جو مقامات اللہ کے محبوب بندوں سے منصوب ہو جاتے ہیں وہ متبرک ہو جائے کرتے ہیں وہاں نمازیں پڑھنا ان سے فیض حاصل کرنا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے یہ سرکار کی سنت ہے اور پھر آگے بڑے صدرت یعنی آپ جب مسجد اقصہ میں پہنچے تو مسجد اقصہ میں سارے انبیاء سارے انبیاء وہاں موجود تھے سف ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے سرکار کو جو براغ سے اترے سرکار حتی جبریل امین ایک پتھر کے قریب گئے بڑی سی چٹان تھی بڑا پتھر اس میں انگلی ماری حتی جبریل نے تو سراخ ہو گیا اس سراخ کے اندر رسی ڈال کر براغ کو باندھا باندھا اور پھر چلے مسجد اقصہ میں جب اندر آئے مسجد اقصہ میں سارے انبیاء کھڑے ہیں سرکار مسلح پر آ کر کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہو کر سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں ابھی نماز فرض ہوئی نہیں ہے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی میراج میں جانے سے پہلے سرکار نے انبیاء کو نماز پڑھائی ہے اب یہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد سلسلہ چلا ہت عیسیٰ اور ہت عیسیٰ کے بعد سرکار سرکار نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا اور جب خطبہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہاں سے روانہ ہوئے آسمانوں کی سہر جو یہاں انبیاء تھے ہت موسیٰ بھی ملے ہیں ہت عیسیٰ بھی آسمانوں میں بھی فیل ملاقات ہوئی ہت آدم سے ملاقات ہوئی تو یہ سارا سفر یہاں سے تین مرحلوں میں مسجد حرام سے مکہ سے لے کر مسجد اقصہ فلسطین تک ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں یہ پہلا سفر تھا جسے قرآن نے فرمایا سبحان اللہ اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى یہ اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا مسجد حرام سے لکہ مسجد اقصہ تک کے سفر کا اگر کوئی انکار کر دے کافر ہو جائے گا اور اسی لئے جب صبح سرکار نے بتایا صرف اتنا بتایا کہ میں مسجد اقصہ یہ نہیں بتا کہ آسمان جا کر آیا یہ نہیں بتا کہ میں صدرت المنتحہ تک جا کر آیا جنت جہنم گھوم کر آیا نہیں سرکار فرماتے ہیں کہ میں کل بیت المقدس تک جا کر آیا تو سارے کفار ابو جہل ابو لہب یہ جتنے تھے مزاق اڑانے لگے ہو ہی نہیں سکتا ایک مہینے کا سفر ہے یہاں سے اتنی دور رات کے تھوڑے سے حصے میں نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اچھا ایک بار کچھ لوگ کہتے ہیں حتی آئیشہ صدیقہ کی ایک روایت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو جسم کے ساتھ مہراج نہیں ہوئی بلکہ خواب میں ہوئی دوستو خواب میں تو ہوئی ہے سرکار کو ایک بار نہیں چھتیس بار ہوئی ہے چھتیس بار خواب میں ہوئی مہراج لیکن آپ اندازہ کریں اگر آپ میں سے کوئی خواب کا بیان کرے کہ میں کل خواب میں پیریس گھن کر آیا تو کوئی منع کرے گا آپ کو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایک اج رات میں تم پیریس تک ایفل ٹاور گھون کر آو نہیں ہو سکتا کوئی کہے گا اسٹیچو آف لیبرٹی دیکھ کر آو کوئی نہیں کہے گا اس لئے کہ ہم نے جو چیز تصویر میں دیکھئے خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں خواب میں آ سکتی ہے خواب کا کوئی انکار نہیں کرتا ہاں لیکن سرکار نے فرما میں جا کر آیا تو کفار نے انکار کر دیا اور جب انکار کیا ابو جہل تو دورتا ہوا گیا آج مزا آئے گا صدیق اکبر کی آج خبر لوں گا آج بات ہے ان کی گئے پہنچے صدیق اکبر آ رہے تھے راست میں اے پتھائے تمہیں تمہارا دوست کیا کہتا ہے تمہارے ساتھی نے کیا کہا کہا کیا کہا صدیق اکبر کیا کہا وہ تمہارا ساتھی محمد صلو اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ وہ کل رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے مسجد اقصہ تک گیا اور جا کر آ بھی گیا مانتے ہو صدیق اکبر نے کہا صدیق اکبر پوچھتے ہیں حضور نے کہا ایسا کہا انہوں نے کہا کہ تب تو پھر خیر ہے پھر خیر ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ تو مسجد اقصہ تک کی بات کر رہے ہو اگر وہ اس سے اوپر کی بات کریں تو وہ بھی مان لوں گا وہ بھی مان لوں گا تو صدیق اکبر بچپن سے بڑے ہوئے بوڑے ہوئے کب تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا لیکن کبھی آپ کو صدیق نہیں کہا گیا لیکن سرکار کی اس بات کی سچائی کی تصدیق کی تو صدیق اکبر کا لکب مل گیا ہے آپ صدیق اکبر ہو گئے اچھا ہم تو صرف واقعہ بیان کرتے ہیں ہم تو صرف بول دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں ہمیں تو وہ مزائی کہا آتا ہے جو صدیق اکبر کو آیا ہوگا ابو جہل کہتا ہوگا تمہارے ساتھی نے ایسا ایسا کہا تو صدیق اکبر نے ایسا کہا ہوگا آیت ہے یہ کیا بات ہے اگر انہوں نے کہا ہے تو بیت المقدس تک کی کیا بات ہے اگر وہ آسمانوں تک کی بات کرے تو بھی مانتا ہوں یہ ایک تو حضور کی عظمتیں صدیق اکبر کے دل میں کتنی اور صدیق اکبر کے شان کتنی بلند کہ وہ ایمان میں اتنے پوخنا ہیں اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے تو کہتا ہے تو تو جھوٹا ہو سکتا ہے اس لئے کہ تو ابو جہل ہے لیکن اگر میرے نبی نے کہا تو سچ ہے پھر میں ماننے کے لئے تیار ہوں تو اب پھر صدیق اکبر پہنچا سرکار نے کہا تو کہا یا رسول اللہ میں تو تصدیق کرتا ہوں اس سے اوپر کی بھی تصدیق کرتا ہوں آپ کہے آسمانوں کی سہت تو میں وہ بھی مان لوں ابھی سرکار نے کہا نہیں سرکار نے اپنے صحابہ کو بعد میں بتایا کفار کو صرف اتنا بتایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک بس کفار کو اتنا بتایا اس لئے کہ یہی آزمائش تھی جو مان لے گا مومن جو نہیں مانے گا کافر بس اتنا ہی ہے آج بھی اچھا دوسرا پھر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مسجد اقصہ سے ساتو آسمان اور صدرت المنتحہ تک صدرت المنتحہ تک قرآن میں اس کا ذکر حلکہ فلکہ ہے صرف ون نجم میں ون نجم ایدہ ہوا اس ستارے کی قسم جب وہ اترا واپس آیا میراج کر کے واپس آیا ہاں تو اس ستارے محمد کی قسم جب وہ واپس آیا نیچے اترا زمین پر آسمان سے بہترہ اس میں تھوڑا سا ذکر ہے ورنہ تو یہ ذکر حدیثوں میں موجود ہے بخاری مسلموں دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود جو جب اس میں موجود ہیں تو تباتر مانوی کے ساتھ اتنی تقریباً ان چار صحابہ فورٹی نائن صحابہ اکرام نے اس روایت کو مہراج کی روایت کو بیان کیا آسمانوں کی سیر کو اب اگر کوئی اس کا انکار کرے گا گمراہ ہو جائے گا گمراہ ہوگا بددین ہو جائے گا وہ اہل سنہ سے خارج ہو جائے گا اور پھر صدرت المنتحہ سے آگے تیسرا مرحلہ اللہ کے قربے میں دنا فتدلہ فکانا کعب قوسین او ادنا یہ مرحلہ کہتے ہیں یہ مرحلہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے اس کا انکار کرے تو پھر وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا کافر نہیں گمراہ نہیں لیکن وہ صحیح بھی نہیں ہے وہ حق پر نہیں وہ حق سے دور ہو گیا اس لئے کہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور احادیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور رب فرماتا ہے قرآن میں کہ مَا قَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَعَا انہوں نے یعنی انہوں نے جو دیکھا ان کے دن نے اسے جھٹھلایا نہیں ہے دنا فتدلہ تو یہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے کتنا قریب ہوئے دو کمانوں کے برابر دو کمانوں کے برابر فاصلہ حانہ کہ اللہ جسم سے پاک ہے لیکن یہ قربِ الٰہی کی ایک مثال دی گئی کہ اللہ کے اتنا زیادہ قرب میں محبوب پہنچ گئے اور پھر رب کا دیدار کیا پھر واپس آئے ہیں اور جب آئے ہیں تو پھر پانچ وقت کا تحفہ لے کر آئے ہیں تین چیزیں ایک پانچ وقت کی نماز دوسرا سور بقرہ کی آخر کی دو آیتیں اور تیسری چیز یہ اللہ نے فرمایا اے محبوب جو بھی بندہ سچے دل سے توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے اے محبوب میں اس کے گناہ معاف فرما دوں گا یہ تین تحفے لے کر سرکار واپس آئے ہیں وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں وہ اللہ جانے اس کا محبوب جانے بہرحال آج کی رات کا جو ہمارا تحفہ ہے وہ ہے نماز اگر ہماری قضا نمازیں ہوں تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں اور سچی توبہ کر کے نمازوں کی پابندی کریں زکاة دیں اللہ ہماری توبہ ان کو قبول فرما لے گا وآخر تحفہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ اسلام پڑھ کے فیر دعا ہوگی انشاءاللہ